واقعہ کربلا تاریخ کا دردناک واقعہ ہے یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی اقدار کی جنگ تھی دو شخصیتوں کی لڑائی نہیں تھی دو نظریات کا ٹکراؤ تھا یہ حق اور باطل کا مارکہ تھا یزید ظلم کا استیارہ ہے حسین ابن علی امن کی علامت ہے یزید جبر کا پتلہ ہے حسین صبر کا پیکر ہے یزید اپنی برطینت فطرت اور اپنی طبع ناہموار کے باعث دنیا پر زلط و رسوائی ظلم جبر جور و زیادتی کی علامت بن کے اوبرا اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ حق و صداقت کا نشان بن کے اوبرا کربلا کے تپتے ہوئے ریکزار میں حسینی اور یزیدی دو کردار سامنے آتے ہیں اقبال نے کہا تھا موسا و فرعون و شبیر و یزید ایند و قوت از حیات آئد پدید زندہ حق از قوت شبیری است باطل آخر داغ حسرت میری است سرخ رو عشق غیور از خون او شوخی ای مصر از مضمون او تا قیامت قطع استبداد کر موج خون او چمن ایجاد کر یزید بہدل کی بیٹی میحسون کا ناپاک بیٹا تھا اور حسین محمد عربی کی بیٹی فاطمہ کا شہزادہ تھا یزید دمشق کے اطراف میں سرجون اور جریر اختل جیسے اوباشوں کے جرمٹ میں پل کے جوان ہوا حسین کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا یزید نشے میں دھدھ ہو کر کے نمازیں چھوڑ دیتا تھا حسین کی کربلا کے اندر بھی نمازیں تحجد کذا نہیں ہوئی یزید نے پچیس حج سواری ہونے کے باوجود پیدل کیے یزید حج بیت اللہ کے بعد مدینہ المنورہ آیا اور شراب کی ایک مجلس بپا کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو جب وہاں پہنچے تو شراب کی پھیلی ہوئی بدبو کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا یہ بو کیسی ہے تو نشے میں دھت یزید بولا یہ شام میں بنتی ہے اور ایک جام مگوایا اور اس کو پیتے ہوئے دوسرا جام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا ابا عبداللہ لیجئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں اور پھر وہ اس کی آشار پڑھنے لگا جب یزید کی شراب نوشی کا منظر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے تو مجھے بتاؤ یزید کے ہاتھ پہ امام حسین کا پاک ہاتھ کیسے آتا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو جس ماحول میں پلے تھے جس ماحول میں پرورش پائی تھی جس ماحول میں رہے تھے وہ پاکیزہ اور تقدس معاب ماحول تھا اور یزید کبھی اطراف دمشق میں کبھی غوتہ میں کبھی الخزرہ محل میں اور کبھی کہاں اور کبھی کہاں دادے عیش دیتا رہا اور لہو لعب کے اندر مصروف رہا اور اس کی زندگی ان چیزوں سے عبارت تھی وہ محرمات کو حلال قرار دیتا شراب نوشی اس کی ہڈیوں میں رچی ہوئی تھی اور شریعت بیضہ کا مزاق اڑایا کرتا اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہو کی دوستیاں جن لوگوں سے تھی وہ عبداللہ ابن عباس تھے عبداللہ ابن عمر تھے حضرت عبدالرحمان بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو تھے یزید تو جوا کھیلتا رہا یزید تو کمار بازی کرتا رہا یزید تو شراب نوشی کرتا رہا اور حسین ابن علی مسجد نبوی کے ممبر میں حضور کے پہلوں میں بیٹھتے رہے زمانے نے وہ منظر دیکھا کہ سرخ رنگ کے جوڑے پہنے ہوئے حسنین کریمین حجرہ فاطمہ سے نکلتے ہیں کم عمری کی وجہ سے کبھی گرتے ہیں کبھی سنبھلتے ہیں اور آقا کریم خطبہ ارشاد کر رہے ہیں خطبہ چھوڑ کے حضور نے شہزادوں کو اٹھا لیا وہ منظر بھی زمانے نے دیکھا حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ حضور سجدے میں تھے اور سجدہ اتنا طویل ہو گیا ہمیں لگا یا تو وحی کا نزول ہو رہا ہے یا پھر اللہ کا حکم آ گیا اور اللہ کے محبوب کی روح قبض کر لی گئی لیکن میں نے جب نظریں اٹھا کے ننکھیوں سے دیکھا تو کیا منظر تھا کہ حسین ابن علی حضور کی پشت پہ بیٹے ہوئے اور میرے آقا سجدے کو طول دے رہے ہیں اللہ اکبر حسین کے لیے پیغمبر کے سجدوں کو طول دیا جا رہا ہے حسین ابن علی کبھی ممبر پہ حضور کی اطراف میں بیٹھتے ہیں وہ منظر بھی دنیا نے دیکھا کہ حضور کے مبارک کندوں پر حسین ابن علی بیٹھے ہیں اور حضور کی ظلفوں کو پکڑا ہوا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو دیکھ کے کہتے ہیں واہ واہ کیسی سواری میسرائی حسین ابن علی کو تو میرے آقا مسکرا کے کہتے ہیں عمر سواری دیکھتے ہو سوار بھی تو دیکھو اللہ اکبر حضرت عسامہ بن زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں رات کا ایک پہر گزر گیا اور مجھے حضور سے کوئی کام تھا میں آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہوا در دولت پہ دستک دی حضور تشریف لائے تو چادر اڑی تھی بکل کی ہوئی تھی میرے حضور نے تو میں نے اپنی حاجت کہی تو حضور نے میری حاجت پوری کر دی لیکن ایک منظر میں نے دیکھا کہ حضور نے جو چادر کی بکل فرمائی تھی اس کے اطراف میں پہلوں میں اُبھار تھے جس طرح اندر کوئی ہو مجھ سے نہ رہا گیا میں نے پوچھ لیا میں نے کہا بندہ نواز چادر کے اندر کیا ہے فَقَاشَفَهُ تو حضور نے چادر کو کھول دیا فَائِزَ الْحَسَنُ وَالْحُسَنُ عَلَا وَارِكَهِ تو کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک پہلو سے امام حسین لپٹے ہوئے تھے ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہوئے تھے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر جو ان سے پیار کرے اس سے بھی پیار کر ان کی محبت کا درس دیا ان کے پیار کا سبق پڑھایا کہا ان سے پیار کرنے والا میرے سے پیار کرنے والا ہے ان سے بوز رکھنے والا میرے سے بوز رکھنے والا ہے ان کی تکلیف حضور کو بے چین کر دیتی تھی حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آ رہی تھی تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ حسین کو چپ کرواؤ تُو جانتی نہیں حسین کا رونہ مجھے دکھ دیتا ہے حسین ابن علی کو حضور رونے نہیں دیتے تھے ان کو دکھی نہیں ہونے دیتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ کتنے دکھ سہے گا کتنی تکلیفوں سے گزرے گا اور کتنے مسائب سہے گا زمانے نے وہ گھڑیاں بھی دیکھی کہ حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں نماز مغرب کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوا اور میں نے یہ اجازت خاص طور پر اپنی ماں سے اس شرط پر لی تھی کہ امی آپ مجھے اجازت دیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں مغرب کی نماز بھی ادا کروں گا اور پھر حضور سے عرض کروں گا حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے بخشش کی دعا کر دیجئے ماں نے اس شرط پر اجازت دے دی اور میں حضور کی خدمت میں آ گیا نماز مغرب ادا کی سلام پھرا تو میرے دل میں عرضو تھی میں حضور سے عرض کروں حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی بخشش کی دعا کر دیں لیکن حضور عبادات میں ذکر میں نوافل میں ایسے مشہول ہوئے کہ میں عرضو رکھنے کے باوجود بھی عرض نہ کر سکا خیر نماز عشاء کا وقت ہوا ازان پکاری گئی حضور مسلح پہ آئے نماز پڑھی سلام پھرا تو میرے دل میں پھر خیال آیا کہ ماں سے ایک نماز کے چھٹی لی تھی نمازیں بھی دو ہو گئیں ماں نے جاتے پوچھ رہے ہیں حضور سے میرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی بخشش کی دعا کروائی تھی تو کیا جواب دوں گا اور حضور اٹھے اور کاشانہ اکدس کی طرف چل دیئے اب میرے دل میں یہ خیال رہ رہ کے آ رہا تھا کہ ماں کو کیا جواب دوں گا میں تو حضور سے بخشش و مغفرت کی دعا کروائی نہیں سکا جب حضور چل پڑے تو غیر ارادی طور پہ میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا چلنے میں تھوڑی سی رفتار تیز ہو گئی جس سے قدموں کی آہٹ پیدا ہوئی تو جب آواز پیدا ہوئی تو حضور نے رخ پیرے بغیر فرمایا منحازہ میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے پھر خود ہی کہا حزیفہ تو حزیفہ تو نہیں تو میرا دل دھڑک رہا تھا کل تو نعم میں نے کہا جی جی حضور میں حزیفہ ہوں فرمایا ما حاجتو کا غفر اللہ لکا والے امے کا کیا کام ہے اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے اب جو کام تھا وہ جنبش لب سے پہلے ہی ہو گیا یہاں تو لفظوں کا سہارہ بھی نہیں لینا پڑتا وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتے ہیں اقبال بولا ہے فروغت صبح آثار و دہور چشمے تو بین اندائے ما فی صدور تیری نظر تو سینوں کے چپے راز بھی دیکھتی تو کہا ماں حاجتو کا غفر اللہ اللہ کا والے امے کا اللہ تجھے بخش دے تیری ماں کی بھی مغفرت کر دے کیا کام ہے اب جو کام تھا وہ تو ہو گیا تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا حزیفہ سنو ابھی ابھی ایک فرشتہ آیا ہے جو اس سے قبل دھرتی پر پہلے گبینی آیا ہے آج پہلی مرتبہ اللہ سے اجازت لے کے دو کام کرنے آیا ہے ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے اور دوسرا خوش خبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ایک طرف یزید ناپاک میسون کا پلیت بیٹا اور ایک طرف محمد عربی کا نواسہ فاطمہ کے دودھ کا آثر علی المرتضی کے خون کی تاثیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندوں پہ بیٹھنے والا ایک دن حضور نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہو کے ہاتھ پکڑ لیے اور ان کے پاؤں اپنے پاؤں پہ رکھے اور پھر فرمایا بیٹے آگے بھڑو اور ان کے پاؤں حضور کی پندلیوں پہ آئے پھر کہا بیٹے اور آگے بھڑو حتیٰ کہ ان کے پاؤں حضور کی رانوں پہ آئے پھر فرمایا بیٹا اور آگے بھڑو تو ان کے پاؤں حضور کے مبارک بتنِ اقدس پہ آئے پھر بازوں کو کھینچ کے اپنے قریب کیا اور حسین ابن علی کے موہ میں اپنی زبان رکھ دی اور وہ اس طرح چوس رہے تھے جس طرح خجور چوسی جاتی ہے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حسین ابن علی کو اپنی زبان کا لعاب دہن دے کر کے وہ شیرِ رحمت دے کر کے وہ کوسر و تسلیم سے پاکیزہ تر آبِ رحمت عطا کر کے ان کی بھمیشہ کے لیے پیاس بھجھا دی تاکہ کل کربلا کے تپتے ہوئے ریکزار میں حسین ابن علی کو پیاس کی شدت تنگ نہ کرے اور پائے استقلال میں لغزش نہ آنے پائے ان نازوں سے پالے ہوئے حسین کو ان محبتوں سے پالے ہوئے حسین ابن علی کو امتحان بھی اتنے بڑے درپیش تھے یاری تیری سونا پر ازمیشہ تیریاں اگ سونا پرکہ جاوندہ ہے نال اگان دے لگ جتنا بڑا شخص ہوتا ہے اتنی آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں پیغمبرِ رحمت کی آغوش میں کھیلنے والا حجرہِ فاطمہ کا جان نشین مسلحِ رسول کا وارث ممبرِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضور کے مبارک پہلو اور گوت میں بیٹھنے والا حسین حضور کی زبان چوسنے والا حسین حضور کے کندوں پہ سواری کرنے والا حسین آقا کریم علیہ السلام کے مبارک سجدے کی حالت کے اندر حضور کی پشت پہ کہلنے والا حسین جس حسین کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا اور یزید کی کرتوتوں کے چشم دید گوا تھے یزید جب تخت نشین ہوتا ہے تو اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ امام حسین عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس یہ میری بیعت کریں اور وہ ولید بن عقبہ کو لکھتا ہے کہ ہر صورت میں ان کی بیعت لو اور اگر بیعت نہ دیں تو سخت ہی کرو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاوہ آتا ہے کہ آپ کو دارالعمارت میں گورنر ہوس میں بلایا جا رہا ہے ولید بن عقبہ کا پیغام آپ کو پہنچتا ہے آپ اس وقت فرماتے ہیں کہ اس وقت جو پیغام پہنچا ہے وہ کسی خطرے سے خالی نہیں ہے تو کچھ سواروں کو ساتھ لیا کہا تم دارالعمارت کے باہر کھڑے رہنا اگر میری آواز بلند ہوئی تو اندر آ جانا ورنہ تم انتظار کرنا آپ اندر گئے ولید بن عقبہ نے مروان کو بھی بولایا تھا مروان بن حکم یہ گورنر مدینہ ولید سے پہلے رہ چکا ہے تو اس نے مشورہ دیا کہ سختی کی جائے خیر ولید بن عقبہ نے کہا کہ یہ خط ہے حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور جزید تخت نشین ہوا ہے لہٰذا وہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے جیسا شخص یوں چھپ کے بیعت نہیں کر سکتا اور آپ واپس پلٹے مروان بن حکم نے ولید بن عقبہ کو کہا کہ یہ موقع ہے جانے نہ دیا جائے اگر یہ نکل گئے تو دوبارہ تم قابل ہی پاس رکھو گے اور یہیں قتل کر دیا جائے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ بات سن لی کہتے ہیں حضرت امام حسین انہی قدموں کے بال واپس پلٹے اور مروان بن حکم سے مخاطب ہو کے کہا مروان کیا بول رہا ہے وہ خاموش ہو گیا فرمایا تو جانتا نہیں ہم کون ہیں آنا حسین ابن علی ابن عبی طالب میں حسین ہوں میں علی کا بیٹا ہوں ہمارے گھر میں قرآن اترتا رہا ہے وحی کا نزول ہوتا رہا ہے اور یزید فاسق ہے فاجر ہے مسلمانوں کا قاتل ہے اور شرابی ہے میں ڈنکے کی چوٹ پہ یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہوں بس حیدری کچھار سے محمدی شیر نکل آیا ہے اب عسان خطا ہو گئے راستہ چھوڑ دیا واپس آئے سیدہ زینب سے ملے کہا مدینہ کو چھوڑنا پڑے گا کہا بھئیہ کیا ہوا کہا یزید بیعت لینے پہ مسر ہے اور میں کسی صورت بھی بیعت نہیں کروں گا رسول اللہ کا مدینہ ہمارے خون سے لالہ زار بنے گا میں نہیں چاہتا کہ حضور کہ شہر نور کی حرمت پامال ہو دوستو وہ کیسا منظر ہوگا جب حسین ابن علی نے آخری حاضری حضور کے روزے پہ دی ہوگا حاجی یا معتمر دس دن کے لیے آٹھ دن کے لیے بیس دن کے لیے مدینہ تل منورہ عارضی سکونت اختیار کرتا ہے اور حضور کے روزہ انور سے اس شہر نور سے ان گلیوں سے ان بام و در سے ایسا مانوس ہو جاتا ہے کہ جب واپس پلٹ رہا ہوتا ہے ان دعاوں کے ساتھ کہ دوبارہ آنا بھی نصیب ہو اور اسے لگتا ہے کہ میں دوبارہ بھی بولایا جاؤں گا لیکن اس کے باوجود شہر حبیب چھوڑنا قیامت سے کم نہیں ہوتا آزم چشتی مرہوم آخری بار جب حضور کے روزہ انور پہ گئے تو بیمار تھے ویلچیر پہ تھے باب بقی سے باہر نکلے تو خادم سے کہا کہ میری ویلچیر پیچھے سے کھینچو تاکہ میرا رخ روزہ انور کی طرف رہے اور وہ پیچھے سے کھینچتا چلا جا رہا ہے اور جب باب مکہ سے پیچھے جنت البقی کے قریب سے گمبد خزرہ نگاہوں سے اوجل ہونے لگا تو آزم چشتی مرہوم نے کہا جہاں بدن سے نکلتی ہے آزم جہاں بدن سے نکلتی ہے آزم کوئی آسان ہے مدینے سے جدا ہونا کوئی آسان ہے مدینے سے جدا ہونا یہ اس شخص کی کہانی ہے جو دس دن پانچ دن مہینہ دو ماہ وہاں رہتا ہے اور پھر اس شہر کو چھوڑ کے آنا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا اور مجھے بتاؤ کہ حسین جو پیدا مدینے میں ہوا جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا جو مسجد نبوی کے اندر پرورشپا کے جوان ہوتا ہے اور مدینے کی گھلیوں میں کھیلتا رہا اس حسین ابن علی کے لیے مدینہ چھوڑنا اور پھر وہ اس بات کا علم اور شعور رکھتے تھے کہ یہ آخری بار حضور کے درب پہ حاضری ہے دوبارہ اس شہر نور میں نہیں آصف ہوں گا تو کیا قیامت ہوگی اور کیا منظر ہوگا محمد بن حنفیہ کے علاوہ خاندان نبوی کے جتنے لوگ تھے ان سب نے شہر مدینہ کو الودا کہا اور رات کے موقع میں مدینہ تل منورہ کو مسجد نبوی کو چھوڑ کر کے مکہ کی جانب آزم سفر ہوئے تین شابان المعظم کو مکہ تل مکرمہ پہنچتے ہیں ادھر کوفیوں کے خطوط آنے شروع ہو جاتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صورتحال معلوم کرنے کے لئے بھیج دیتے ہیں چالیس ہزار کوفی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں ادھر پچیس پیدل حج کرنے والے حضرت امام حسین آٹھ ذل حج کو احرام بانتے ہیں لیکن آپ کو پتا چلتا ہے کہ حاجیوں کے روپ میں قاتل چھپا دیے گئے تو آپ اس احرام کو حج کی بجائے عمرے میں بدلتے ہیں اور کوفے کی جانب آج میں سفر ہوتے ہیں کائنات والو ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو کہ یہ کتنا مشکل مرحلہ تھا اس دین کی آورو کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا بڑا قدم اٹھایا آپ کے بحیخہ دوست احباب عبداللہ بن عمر یہ سارے روکتے ہیں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضرت نہ جائیے الکوفی لا یوفی کوفی کبھی وفا نہیں کرتے آپ کے والد کو وہاں شہید کیا گیا لیکن آپ ایک فرض کو نبھانے جا رہے ہیں میرے غم گسارو میرے مہربانو نہ رکو مجھ کو جانے دو مجھے نانے کے دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے تمہارا دین جاتا ہے میری غیرتِ ایمان جاتی ہے حضرتِ امامِ حسین یہاں سے چلتے ہیں ابھی راستے میں ہی پہنچتے ہیں کہ یہ خبر آتی ہے کہ کوفے والوں نے بے وفائی کر دی حضرتِ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو شہید کر دیا گیا نومان بن بشیر معذول کر دیا گئے ابنِ مرجانہ ابنِ زیاد وہاں متعین کر دیا گیا جو سخت گیر شخص تھا اور اس نے لوگوں کو ڈرائیا دمکایا اور کوفے کے لوگوں کے دل بدل گئے اور وہ بیتیں توڑنے لگے وہ منظر مسجدِ کوفہ کا کتنا دل گداس تھا جب امام نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو چالیس ہزار لوگ آپ کے پیچھے تھا جب سلام پھیرا اور امام نے دیکھا کہ پیچھے لوگ نہیں ہیں پھر لوگوں نے اپنے دروازے بھی بند کر لئے رات کی تنہائیاں ہیں اور حضرتِ مسلم بن عقیل کو کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے لوگوں نے دروازے بند کر لئے کہ کہیں ہمارے گھر میں نہ آ جائیں اور ہم مشکت اور حکومتی تشدد کا شکار نہ ہوں کتنا دردناک لمحہ ہے حضرتِ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اور پھر حضرتِ مسلم بن عقیل بے دردی سے شہید کر دیے جاتے ہیں آپ ابھی راستے میں ہیں یہ ساری کہانی پہنچتی ہے کہ حضرتِ مسلم شہید کر دیے گئے اور بے دردی سے شہید کر دیے گئے وہ جنہوں نے خط لکھے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم منتظر ہیں چشم براہ ہیں آپ کے قدموں کی چاپ سننے کے لئے بے تاب ہیں آج انہوں نے بیتیں توڑ دی چالی ہزار کوفی منحرف ہو گئے مسجدِ کوفہ کا وہ منظر کس قدر روح کو تڑپا دینے والا تھا ہم پچھلے سال اثر اور مغرب کے درمیان جب کوفہ پہنچے تو سورج ڈوبنے کے قریب تھا میں نے اپنی زندگی میں اتنا اداس موسم کہیں نہیں دیکھا جتنا اداس موسم کوفے میں دیکھا ایسے لگتا تھا جس طرح کوفے کی آب و ہوا آج بھی شرمندہ ہے جو مسلم بن عقیل اور خاندانِ نبوت کے ساتھ اہلِ کوفہ نے کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوک ان کے بہی خواہوں نے عیزہ نے اقربہ نے دوستوں نے آوان و انصار نے ساتھیوں نے کہا کہ حضرت حالات یکسر تبدیل ہو گئے اب ہمیں مراجعت کر جانی چاہیے واپس پلٹ جانا چاہیے تو حضرت امام حسین کافی سوچ بچار میں رہے پھر اس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم آگے بڑھیں گے دوستوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ آگے بڑھیں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کریں گے اور آپ بچوں کے سامنے پیاس سے شہید کر دیے جائیں گے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو نے وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم جو مجھے بتا رہے ہو مجھے اچھی طرح معلوم ہے جو تم مجھے منظر پیش کر رہے ہو وہ میری نگاہوں میں ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے چشم تصور وہ منظر دیکھ رہی ہے چونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کی شہادت کی خبر حضرت امام حسین کے پیدا ہوتے ہی خاندان نبوت میں عام تھی حضور علیہ السلام کو یہ بات جبریل امین نے آ کے بتائی تھی جب حسین ابن علی کے ساتھ حضور محبت کا اظہار کر رہے تھے تو یہ جبریل امین نے آ کے کہا تھا حضور حضور آپ کا یہ بیٹا عرضِ طف میں شہید کر دیا جائے گا اور کربلا کی مٹی لا کے حضور کو دی اور امی سلمہ کو حضور نے عطا کر دی حضرت امی سلمہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں سوئی تو خواب دیکھا کہ حضور کے مبارک بال بکھرے ہوئے ہیں اور سخت پریشان ہیں تو میں نے کہا کہ حضور آپ کی یہ کیا حالت ہے وَبِيَدْهِ قَارُورَ اور حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے فِيْهَ دَمُن جس کے اندر خون ہے تو میں نے کہا حضور یہ کیا فرمایا میں قتل گاہِ حسین سے آ رہا ہوں اور یہ حسین ابن علی کا خون ہے تو کہا دس محرم کا دن تھا دوپہر کا یہ منظر تھا میں کیلولہ کر کے اٹھی جب میں نے دیکھا تو وہ شیشی جسم کربلا کی مٹی رکھی تھی وہ خون بن چکی تھی تو یہ خبر پہلے دی گئی تھی یہ بتا دیا گیا تھا فرمایا میرے دوستو جو تم مجھے بتاتے ہو میں اس سے بے خبر نہیں ہوں یہ سب کچھ ہونے والا ہے لیکن اس کے باوجود میں کیوں جا رہا ہوں تو آپ کا ایک تاریخ ساز جملہ ہے جو کربلا کے فلسفے کو ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ یہ اتنا بڑا امتحان کیوں دیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا والا کم فی یعصوہ میں اس لیے جا رہا ہوں قیامت تک ظلم جبر اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے کوئی نمون نہ دو میری زندگی قیامت تک ظلم جبر اور استحصالی نظام کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے نمون آیا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان ایک سرخ لکیر کھینچ دی اپنے خون سے اب حق اور باطل کا امتیاز کرنا مشکل نہیں ہے کوئی باطل پیڑا رہے تو الگ بات ہے لیکن امتیاز کرنا مشکل نہیں ہے حدود بالکل واضح کر دیں اقبال نے یہاں کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس مضمون کو نبھایا سرخ رو عشق غیور از خون او شوخی ای مصر از مضمون او تا قیامت قطع استبداد کر موج خون او چمن ایجاد کر ایک جہاں آباد کر دیا احق اور باطل کی راہیں اجھال دی اب لوگوں کو یزید کا چہرہ پہچاننے میں دیر نہیں لگتی وقت کے ہر یزید کا چہرہ آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے یہ معرفت زمانے کو کروائی کس نے حسین ابن علی نے کروائی رضی اللہ تعالیٰ انہو تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ جو میرے ساتھ ہونے والا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں لیکن میں اس کے باوجود آگے بڑھوں گا پھر بڑے اور کربلا میں جا کے خیمہ زند ہو گئے ساتھ محرم کو پانی بند کر دیا گیا پانی بند ہوا تو کھانا بھی میسر نہیں تھا لیکن ذکر پانی کا ہوتا ہے اس لیے کہ کھانے کے بغیر انسان کئی دن کٹ لیتا ہے لیکن پانی کے بغیر گزر نہیں ہوتی تو فراد کی نہر سامنے اپنی موجوں کے ساتھ چمک رہی ہے لیکن ایک کترہ آپ بھی آل رسول کو نہیں دیا جا رہا کائنات کے اندر ایسے نوکھے امتحان بھی ہوتے ہیں وارثوں ساکی ایک اوسر کے مالکوں ہوزے ایک اوسر کے اور بیٹے ہوں ساکی ایک اوسر کے اور آج ایک بھونت پانی کی بھی میسر نہ ہو سبر کا امتحان ہے عظیمت کا امتحان ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو خیمہ زن ہو گئے تین دن تک پانی بند رہتا ہے نو محرم کو رات کی تنہائی میں حمل آور ہونا چاہتے ہیں لیکن آپ نے کہا کہ ہمیں اللہ کی حضور عبادت اور ذکر کے لیے وقت دیا جائے ساری رات ذکر میں گزرتی ہے عبادات میں گزرتی ہیں رات کے اندیرے میں آپ چراغ بوچھا دیتے ہیں آوانو انسار کو کہتے ہیں کہ ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے انہیں میرا خون چاہیے اگر تم رات کی تاریکی میں نکل جاؤ تو میں تم سے کوئی مواخزہ نہیں کروں گا اور یہ بھی تمہارا پیچھا نہیں کریں گے اس لیے کہ ان کا مطلوب تم نہیں ہو ان کا مطلوب میں ہوں جب چراغ جلایا تو کوئی بھی نہیں گیا مسلم بن نوسجہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں حضرت اگر ہمارے بدن کو ستر بار کاتا جائے اور جلایا جائے اور ہواوں میں اڑا دیا جائے پھر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے ستر سال کے بوڑے ہیں حبیب بن مظاہر کہتے ہیں حضرت آپ کو چھوڑ کے جائیں کہاں آپ کو چھوڑ کے جائیں کہاں کوئی ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے پیاس ہے سخت گرمی ہے کربلا کا ماحول ہے بہتر افراد اور خاندان کی خواتین میدانِ کربلا میں خیمہ زن ہے دوسری طرف لشکرِ عادہ عشقیہ بائیس ہزار کی تعداد میں مقابلے میں ایک روایت تیس ہزار کی ہے ان صرف بہتر پیاسے لوگوں کے لیے اتنے لوگوں کو جمع کرنے کا مقصد خوف زدہ کرنا تھا شرطے کیا یزید کی بیعت کر لیں محاصرے توڑ دیں گے پانی دستیاب ہوگا عزاز و اکرام سے نوازہ جائے گا خزانوں کے موں کھول دیے جائیں گے لیکن حسین ابن علی کہتے تھے سب کچھ لٹ جائے گا باطل کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھو اللہ اکبر اب صبح تلو ہوتی ہے آشور کا دن چڑھتا ہے سورج اپنی پوری تمازت کے ساتھ گرمی برسا رہا ہے آج خاندانِ نبوت کا امتحان زمانے نے دیکھنا ہے رسول اللہ کا لعاب چوسنے والا اس کے سبر کا آج امتحان ہے حضور کے کندوں پہ کھیلنے والے حسین کا آج امتحان ہے اللہ اکبر حسین ابن علی تمامیں حجت کرتے ہیں میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا میں نے کسی کا خون نہیں کیا میں نے کوئی زیادتی نہیں کی تم کیوں میرے قتل کے در پہ ہو تم جانتے نہیں میں کون ہوں میں تمہارے نبی کا نوازہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندوں پہ کھیلتا رہا ہوں حضور کا لعاب چوستا رہا ہوں اور میں بوسا گاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں لیکن ان اشکیہ کے دل پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی ایک ہور ہے اللہ اس کے دل میں نرمی ڈالتا ہے پہلے تو امام حسین کو گھیر کے لے کر کے آتا ہے لیکن بعد میں وہ کافلہ یزید سے کافلہ حسین کی طرف آ جاتا ہے امام حسین فرماتے ہیں تو دنیا میں بھی ہور ہے آخرت میں بھی ہور ہے آزادی مل جاتی ہے باقی بائیس ہزار کا لشکر جرار امام حسین کے قتل کے در پائے ہیں پھر تاریخ نے خاندان نبوت کا وہ انوکھا امتحان دیکھا حضرت امام حسین کے بچے بالخصوص خواتین پیاس کی شدت میں حلق خوشک ہیں حضرت سکینہ تڑب کے اپنے باپ سے کہتی ہیں کہ مجھے چھ ماہ کے علیہ صغر کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی بچے کو ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں اور نہر فراد کے کنارے پہنچ کے فرماتے ہیں عشقی آگ سے مخاطب ہو کے تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہے اس چھ ماہ کے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا اور چلو بھر کے اس کا حلق سراب کرنا چاہتے ہیں ایک دو شاختیر آتا ہے جو حضرت علی صغر کے گلے کو چیر دیتا ہے راوی لکھتے ہیں کہ وہ عام تیر نہیں تھا جانوروں کو شکار کرنے کے لیے جو بڑے تیر ہوتے ہیں وہ دو شاختیر تھا وہ گردن کو کاٹ دیتا ہے خون بہنے لگتا ہے گردن لٹک جاتی ہے حضرت امام حسین وہ بہتا ہوا خون اپنے چلو میں لیتے ہیں اور آسمان کی طرف اچھال کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول یہ تماشا لبے بام نہیں ہے بچہ بیمار ہو ڈاکٹر جواب دے دیں ماں باپ کے ہاتھ پھول جاتے ہیں زندگی کی سانسیں ابھی چل رہی ہوتی ہیں لیکن ڈاکٹر کہے کہ یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے کہیں اور لے جاؤ تو زندگی کا لف و نشر غیر مرتب ہو جاتا ہے میں سلام پیش نہ کروں حسین ابن علی کو چھے ماہ کا علی اسغر ہاتھوں میں دم توڑتا ہے گردن لٹک جاتی ہے خون بے رہا ہے اب خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن زبان پہ شکایت نہیں ہے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی قبول کر لے اب خیموں کی طرف آنا شہربانوں ام رباب سیدہ زینب حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کا سامنا کوئی آسان کام نہیں تھا لیکن حسین ابن علی آتے ہیں شہزادے کو یہاں خیموں کے قریب رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ حوز کوسر سے سیراب ہو گیا ہے اللہ اکبر کوہرام مچ جاتا ہے خیموں کے اندر کیا منظر ہوگا اور ان کو کن الفاظ کے پیرائے میں ڈھال کر کے ان کیفیات کو بیان کیا جا سکتا ہے جو اہلِ بیت کے خیموں کے اندر علی اصغر کی شہادت کے بعد کا منظر رکم ہو رہا ہوگا اللہ اکبر ادر اشکیہ آوازیں دے رہے ہیں مبارزت کے لیے پوکار رہے ہیں زمانے نے پھر وہ منظر بھی دیکھا کہ جوان بیٹے کو اٹھارہ سال کی کمائی حضرت امام حسین میدان عمل میں بھیج رہے ہیں وہ علی اکبر جو حسین کا نور نظر ہے آنکھوں کا قرار ہے دل کی تسکین ہے اور پھر حضرت علی اکبر جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ گرتے ہیں تو باپ کو آواز دیتے ہیں اور حضرت امام حسین جو ہے وہ آگے جا کے بیٹے کی لاش اٹھاتے ہیں اللہ اکبر اٹھارہ سال کے بیٹے کی لاش کو کندوں پہ اٹھا کے خیموں تک لاتے ہیں اور ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانے بھی قبول کبھی قاسم بن حسن کی لاش اٹھا کے لاتے ہیں کبھی اون و محمد کی لاشیں اٹھا کے لاتے ہیں بتیجوں کی بھانجوں کی بھائی ابباس کے کٹے ہوئے بازو اور زخموں سے چھدہ ہوا لاشا کیا کیا قیامتیں تھیں جو اس کربلا کے ایک میدان کے اندر نہیں توڑی گئیں حضرت امام حسین پر دکھ پہ دکھ تکلیفوں پہ تکلیف ہیں اب اکہتر لاشیں اٹھا کے خیموں تک پہنچا چکے اور ادھر مبارزت کی دعوت دی جاری آؤ میدان عمل میں آؤ آپ دیر کیوں کر رہے ہو رسول اللہ کا حرم رسول اللہ کی شہزادیاں جو نازوں میں پلی تھی وہ کلیاں جو شبنم کا بوجھ بھی گوارہ نہیں کر سکتی تھی آج مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے حضرت امام حسین کبھی شہربانوں کو کبھی امی رباب کو دلاسہ دیتے ہیں کبھی حضرت زینب کو کہتے ہیں حضرت زینب کربلا کے اس میدان کے اندر بڑے حوصلے کے ساتھ اپنے بائی کے ساتھ کڑی رہے ہیں اپنے دو بیٹے راہ خدا میں پیش کیے ان کی لاشیں وصول کی لیکن زینب جس جررت کے ساتھ جس پامردی کے ساتھ اس سارے منظر کو حوصلے کے ساتھ سہتی رہی وہ یقیناً حوصلہ سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ کا ہی ہے لیکن یہ وہ منظر تھا کہ زینب کا دل بھی ڈول گیا جب حسین ابن علی گھوڑے پہ بیٹھنے لگے اور ان کو گھوڑے میں بٹھانے والا کوئی نہیں تھا اور جو بھی سوار جاتا پھر واپس اس کی لاش ہی آتی اور حسین ابن علی لے کے آتے آج حسین ابن علی جا رہے ہیں زندگی کا سارا سرمایہ لٹ رہا ہے حضرت زینب صلی اللہ علیہہ سنبھالے سبل نہیں رہی حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ نہ اٹھے اور آپ نے حضرت زینب کو سبر کی تلقین کی اور کہا کہ سبر ہی بہترین ذریعہ ہے اور اللہ کی قربت کا ایک بہترین سبب ہے اور ان کو سبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد تم نے اس ذمہ داری کو سنبھالنا ہے اور ان مخدرات اسلام کی ان شہزادیوں کے پردے کی تم نے حفاظت کرنی ہے اور پھر گھوڑے کی زین کس کے امام حسین لشکر اشکیہ کی طرف بڑھتے ہیں اب خیموں سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے ان کا سردار ان کا تاجدار آج سب کو چھوڑ کے کربلا کے میدان کی طرف بڑھ رہا ہے جرم کیا کیا کسور کیا کیا اس نے کیا زیادتی کی کہ آج نیزوں اور انیوں کے مقابلے میں بائیس ہزار کا لشکر حضرت امام حسین پہ ٹوٹ پڑتا ہے آپ پھر تمام حجت کرتے ہیں میں نے کسی کو قتل نہیں کیا خون ناحق نہیں بہایا میرے خون کے درپیہ کیوں ہو اپنی آخرت کیوں برباد کرتے ہو تم جانتے نہیں میں کون ہوں میں تمہارے نبی کا نواز رہا ہوں لیکن ابن زیاد کہتا ہے مقابلے میں آؤ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے میں آتے ہیں اور جب گھوڑے کوئے لگا کے دشمن اشکیہ پہ ٹوٹتے ہیں تو پھر ایسا منظر ہوتا ہے کہ وہ بھیڑ بکریوں کے طرح آگے باگتے ہیں اکہتر زخم کلیجے پہ لیے شجاعت کا یہ پیکر جب میدان میں آتا ہے آواز آتی ہے یہ کون زیوکار ہے بلا کا شاہ سوار ہے لباس ہے پٹا ہوا غبار سے اٹا ہوا تمام جسم نازنی چھتا ہوا کٹا ہوا یہ نبی کا نورِ این ہے یہ بل یقین حسین ہے یہ حسین ابن علیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو پھر چاند بادلوں میں گھر جاتا ہے شامی ہنڈے تیر برساتے ہیں تلواروں سے آپ کے بدن پر زربیں لگاتے ہیں اور نیزوں سے آپ کے بدن کو پرو دیتے ہیں جب آپ کا پیراہن بعد میں اتارا گیا تو آپ کے پیراہن میں ایک سو بائی سراخ تیروں کے تھے تیتی زخم تلواروں کے چوتی گھاؤ نیزوں کے تھے جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے بدن چھلنی تھا زخم زخم سے خون بے رہا تھا تین دن کا پیاسہ حسین اللہ اکبر بدن زخموں سے چور اکہتر لاشے کلیجے پر لیے مخدرات اسلام کے پردے کا خیال دل میں الگ ہے لیکن گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین پر امام حسین آتے ہیں زبان پہ ہائے نہیں نالا و شیمن نہیں چیخ و پکار نہیں آتے ہی پہشانی سجدے میں رکھتے ہیں اور پکارتے ہیں اللہم اردن بے قضائکا وَصَبْرًا عَلَى بَلَائِكَا تَسْلِيمًا لِأَمْرِكَا سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَالَى مالک گھر لٹا کے بچے لٹا کے خاندان سب کچھ قربان کر کے اپنے بدن کو زخموں سے چھلنے کروا کے تیروں اور نیزوں کی انیوں سے اپنے آپ کو زخمی کروا کے تیرے حضور سر جھکا کے یہ قرار کرتا ہوں کہ حسین تیری تقدیر پہ راضی ہے مالک تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کی نہیں ہوا آواز آ رہی ہے اس پیاسے پر علی شیرِ خدا کو ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرِ انور دستِ قاتل نے تب کاتا جب وہ سجدے میں جھکا ہوا تھا یزید نے کہا میں بیعت لوں گا امام حسین نے کہا کبھی بھی نہیں دوں گا یہ سر کٹ سکتا ہے جھک نہیں سکتا سر کٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا گیا اور یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ہم جیت گئے اور حسین ہار گئے اور لشکرِ یزید میں غوغہ مچ گیا نقارے بجنے لگے کہ ہم جیت گئے دیکھو امام حسین شہید کر دیا گیا اور سر کٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا لیکن لشکرِ یزید سے ہی آواز ہے یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلندی ہے کٹ گیا ہے پھر بھی اونچا ہے اللہ اکبر یہ سر سجدے میں کٹا ہے رب کے حضور عبادت کی حالت میں کٹا ہے حسین آج بھی سجدے میں ہے اللہ اکبر حسین آج بھی سجدے میں ہے بلکہ کٹے ہوئے سر کا رخ زمین کی جانب تھا اور کٹی گردن آسمان کی طرف یوں نیزے پہ پرویا گیا اللہ اکبر ایک شاعر نے نقشہ کھینچا با آنکھ سر نیزے پہ اور سوے زمین ہے روح یعنی سجدہ سانی کی ہے آرز رکت کے دو سجدے ہوتے ہیں ابھی ایک سجدہ ہوا تھا کہ دست قاتل نے سر کاٹ دیا کہا حسین کی پیشانی میں دوسرے سجدے کی تمنہ مچل رہے یہ تھا حسین ابن علی کا سجدہ ساری زندگی رب کے حضور سجدہ کزانی ہونے دیا آج پانی نہیں ہے اللہ اکبر آج تیمم کر لیتے ہیں آج اپنے خون کو اڑ کر کے حسین نے اپنی پیشانی اپنے مالک کے حضور جکا کر کے عظیمت کی وہ انوکھی داستنا رکم کر دی کہ صدیان گزرنے کے باوجود بھی ان کی یادوں کے چراغ روشن ہیں جب حضرت امام حسین اور دوسرے آیان و انصار کو شہید کر دیا گیا تو ان کے سر نیزوں کی نوک پہ جڑھا دیئے گئے حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر اور باقی اکہتر افراد کے کٹے ہوئے سر نیزوں کی نوک پہ اور دس سواروں کو ابن سعد نے کہا کہ ان کو رون دو اور گھوڑوں کی ٹاپوں تلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور ان کے آوان و انصار کو جو ہے وہ رون دا گئے حتیٰ کہ ان کی استخان مبارک ان کی ہڈیاں بھی چور چور ہو گئے روننے سے قبل ان کا لباس اتار لیا ان کے کپڑے اتار لئے گئے اللہ اکبر کیسی دردناک گھڑیاں تھی یزید کا صرف یہی بد کرداری کا مرحلہ نہیں تھا اس کربلا کے سہرا کے اندر یزید نے جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو شہید کیا اور حضرت امام حسین کے خاندان کو شہید کیا جب مدینہ المنورہ پر یزید نے مسلم بن اقبہ کو مقرر کیا جس کو بزرگوں نے مسرب بن اقبہ کہا ہے تو اس کو کہا تین دن تک مدینہ کا حرم تمہارے لئے حلال ہوگا جو چاہو تم کرنا اور شامی فوجوں کو اجازت ہوگی تو وہاں بھی انہوں نے دس ہزار تابعین اور سات سو صحابہ کو شہید کیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ گھر سے باہر نکلے کافی بوڑے ہو چکے تھے تو انہوں نے حضرت ابو سعید خدری کو پکڑ لیا کہا تم کون ہو کہا مجھے ابو سعید خدری کہتے ہیں تو کہا ہاں تمہارا نام سنا ہے اور داڑی سے پکڑ کے کھینچا اور کہا کہ ہے تمہارے پاس جو ہمیں دو تو کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں میں تو فقیر آدمی ہوں تو ان کے گھر ان کو لے گئے تو دو کبوتر رکھے تھے حضرت ابو سعید خدری نے تو وہ کبوتر لوٹ کے لے گئے اللہ اکبر حضرت ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضور کی علم بردار تھے فتح مکہ کے دن ان کو سطو پہلے پہ لائے اور پھر ان کی گردن کاٹی گئی اور کہا یہ ہیں وہ سطو جو تم زندگی میں آخری بار پی ہوگے ایک گھر میں داخل ہوئی شامی فوج تو ایک خاتون کے ابھی ابھی بچہ پیدا ہوا تھا اور قابلہ نے داہیہ نے وہ بچہ ماں کی چھاتی پہ لٹھایا اور وہ ماں کا پہلا دودھ پی رہا تھا تو یہ جا کے کہنے لگے نکالو تمہارے پاس جو کچھ ہے تو اس خاتون نے کہا تم جانتے ہو یہ بچہ کون ہے تو انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے کہا یہ حضرت ابن ابی قبشہ انماری رضی اللہ تعالی عنہ کا بچہ ہے اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جو بیت شجرہ کے موقع پہ حضور کے ہاتھ پہ بیت کرتے ہیں انہوں نے اس چیز کا لحاظ نہ کیا کہا جو کچھ ہے وہ ہمیں دو ورنہ تیرے بچے کے نہیں چھوڑیں گے تو ماں بچے سے مخاطب ہو کے کہتی ہے ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اور ماں سے پہلا دودھ پی رہا ہے کہ بیٹے اگر میرے پاس کچھ ہوتا ہے وہ قیمتی سے قیمتی چیز بھی ہوتی تیری جان کے لیے قربان کرتی لیکن اس وقت میرے پاس کچھ ہے نہیں تو ایک شکی آگے بڑھا اور بچے کو ایک ٹانگ سے پکڑ کے کھینچ کے دیوار کے ساتھ پٹک کے مارا جس سے دماغ کا بھیجہ نکل گیا کیا کیا زیادتیاں نہیں کی سات سو صحابہ حرہ کے واقعہ میں شہید کیے یزید نے اور دس ہزار تابعین شہید کیے مسجد نبوی میں ممبر رسول کے ساتھ گوڑے باندھے اور وہ ممبر رسول اور مصطلح رسول کے قریب لید کرتے رہے حضرت سید عبد المسیب فرماتے ہیں میں نابینہ تھا اور حضور کے روزہ انور کے پاس بیٹھا تھا اور یزید کے سپاہی آتے جو بھی مسجد میں نظر آتا پکڑ کے لے جاتے مجھے نابینہ سمجھ کے چھوڑ دیتے لیکن میں پریشان تھا کہ زہر کا وقت ہوگا اثر کا وقت ہوگا مغرب شاہ کا وقت ہوگا نہ ازان نہ اقامت نہ جماعت تو کیسے مجھے پتا چلے گا کہ نماز کا وقت ہوگیا اور کیسی میں نمازوں کا کیا بنے گا میں اس فکر میں بیٹھا تھا فرماتے ہیں جب بھی پھر نماز کا وقت آیا گمبد خزرہ سے ازان کی بھی آواز آئی اقامت کی بھی آواز آئی تین دن تک مسجد نبوی کے اندر گھوڑے بندے رہے اور مدینہ کی حرمت پامال کی مدینہ کے گھروں کے اندر یہ بد کماش داخل ہوئے اور جو بدکاریاں انہوں نے کی کلیجہ مو کو آتا ہے ایک ہزار دو شیزائیں ان بدکاروں کی بدکاریوں کی وجہ سے کواری حالت کے اندر حاملہ ہوئے تین دن تک مدینہ کا حرم انہوں نے پامال کیا اور پھر مکہت المکرمہ میں کعبہ تللہ پر گولے برسائے اور کعبہ کا غلاف جل گیا وہ تو یزید مر گیا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان کیا یزید کے یہ کرتوت تھے ادھر اہل مدینہ کو ستایا ادھر اہل مکہ کو ستایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی بے حرمتی اور توہین کی نہ صرف انہیں قتل کیا گیا ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے ابن سعد اور شمر جو ہے وہ خیموں میں داخل ہوا اور مخدرات اسلام کی چادریں چھیننے کے کوشش کی حضرت زینب صلی اللہ علیہہ نے مخاطب ہو کے کہا ہمارے چھرے کے خوالے چلے گئے ہیں ظالم تو خیال نہیں کرتا ہم رسول اللہ کی بیٹھیاں ہیں حضرت شہربانو حضرت زینب اور حضرت زینب سلام اللہ علیہہ ان تینوں کے ایک اونٹ پہ باندھا گیا اور باقی اونٹوں پہ باقی سعداد کو حضور کی شہزادیوں کو باندھا گیا رسیوں میں جکڑا گیا اور اونٹوں پہ باندھ کر کے کوفے کی جانب آگے آگے شہیدوں کے سر چل رہے ہیں اور پیچھے یہ کافلہ چل رہا ہے اور جب یہ کافلہ وہاں سے گزرا جہاں لاشیں پڑی تھی امام زین اللہ بدین چودہ سال کے تھے اور بیمار تھے اور ان کا حوصلہ نہ ہوا وہاں غشی ان کے اوپر آنے لگی اور وہ منظر ابن کسیر نے باقی لوگوں سب نے لکھا ہے کہ پھر جب ان کی یہ حالت ہوئی تو پھر سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ جنہوں نے ابھی تک بڑے حوصلے کے ساتھ ساری مشکلات کا مقابلہ کیا تھا اب ان کے بندن ٹوٹ گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور سیدہ زینب نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پہ کڑے ہو کے اور وہ روندی ہوئی لاش ٹوٹی ہوئی ہڈیاں اور وہ برہاں بدن کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ اور لاش پڑی ہے تو حضرت سیدہ زینب نے مدینہ کی طرف مو کر کے جو ہے وہ حضور سے فریاد کی یا محمدہو یا محمدہو حاضح حسین بالعرہ مزمل بدما یا محمدہو بناتو کا سبایا رسول اللہ اے پیارے آنکھا یا جدہو اے ہمارے نانا محترم یہ دیکھی آپ کا حسین پڑا ہوا ہے بدن سے کپڑے اتار لئے گئے خاک ہوائیں اڑا رہی ہیں اور اس کے اوپر چادر جو ہے وہ مٹی کی پڑ گئی ہے حضور آپ کی اولاد کاٹ دی گئی اور پھر کہا بناتو کا سبایا حضور دیکھی آپ کی بیٹیوں کے ہاتھ باند دیے گئے ہیں اونٹوں پہ کس دیا گیا ہے سر شہیدہ آگے آگے چل رہے ہیں اور حضرت سیدنا امام حسین کا آگے آگے سر ہے راستے کے اندر ایک جگہ آئی رات گزری اور ان کو اتارا گیا رات کا موقع تھا ایک خاتون آئی اور اس نے کوئی کھانا پیش کیا ان کو اور کہا کہ میں کسی زمانے میں حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ کی نوکری کیا کرتی تھی ان کی لونڈی تھی ان کی کنیز تھی اور آج مجھے پتا چلا کہ آپ لوگ گزر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ میں اپنی مخدومہ کے خاندان کی خدمت کروں اور پھر اس نے کہا کہ اس وقت سیدہ کی گود میں ایک چھے سات ماہ کی بچی تھی جس کو زینب کہا کرتے تھے تو سیدہ زینب نے کہا کہ اممہ اگر پہچانتی ہو تو یہ تاراج اور لٹا ہوا کاروان پھر وہاں سے کوفے میں کیسے پہنچا اور کوفے کے اندر سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے وہ یزید کے دروار میں ابن زیاد کے دروار میں وہ جرت آمیز جو باتیں کہیں اللہ اکبر زینب کی زبان میں علی کی خطابت بول رہی تھی اور پھر دشمن اور دوست سارے رونے لگے اور وہ کیا دل گداز منظر تھے اور پھر یہ سروں کا کافلہ اور سعادات کرام کب مشکیں گسی ہوئی ہیں اور اونٹوں پہ باندے ہوئے ان کو وہاں سے پھر قادسیہ اور قادسیہ سے پھر دمشق یزید کے دروار میں پہنچایا گیا اور وہاں سے یہ لٹے ہوئے خانمہ برباد تاراج لوگ مدینہ تل منورہ میں کیسے پہنچے اور اہل مدینہ نے کیسے استقبال کیا اور وہ منظر کتنا دل گداز تھا جب اہل مدینہ زینب سے پوچھتے تھے زینب حسین کہاں ہیں بے مدوت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے جس نے اپنی ہی شما کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے اپنے پیغمبر کے شہزادوں کو اور اپنے پیغمبر کی شہزادیوں کو جو دکھ دکھ اس اومت نے دیئے یہ کائنات کی ایک نوکھی داستہ ہے اللہ ہمیں اس وائے شبیری پہ عمل کی توفیق عطا کرے اور ان کے نقوش پاکی برکتیں دے اہلِ بیت کی محبت ہماری روحوں میں جذب کر دے اور جس عظیمت کے ساتھ جس حوصلے کے ساتھ انہوں نے دکھوں کو جھیلا جو دہکتی آگ کے شولوں پہ سویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالہ کر دیا خون نے جس کے دو عالم میں اجالہ کر دیا جو کہ سوزے غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کے مسکر آیا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اے حسین ابن علی تم پر سلام نازشِ آلِ نبی تم پر سلام ذرا میرے ساتھ یہ پڑھ لیجئے اے حسین ابن علی تم پر سلام نازشِ آلِ نبی تم پر سلام تم پر لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام اے شہیدانِ محبت کے امام لالا گو لالا بدن لالا کفن اے چمن اندر چمن اندر چمن زندگی ہی زندگی تیری حیات اے حیات اندر حیات اندر حیات افتخارِ ملتِ بیضہ ہے تو ربِ کعبہ کی قسم یکتہ ہے تو فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تُو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے وَآخِرُ دَوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَى